تو یہ وعیدیں فٹ کرتے وقت ذرا احتیاط کرنی چاہتے ہیں اور یہ جتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جاہل علماء ہوتے ہیں بڑے علماء یہ حرکت کبھی نہیں کرتے ہیں انہیں دین کے اصول اور مبادی پتا ہے اس لیے جب وہ باتیں کرتے ہیں نا جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے نا پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح یہ بھی آج کل جلالی صاحب کو آپ دیکھیں وہ لگ رہا ہے جی پیور علمی باتیں کر رہے ہیں وہ تو بھول گئے آپ کے وہ بریلوی بھی تھے ہر چیز کو علم کی کیڈگری میں لے کے آ رہے ہیں حتیٰ کہ بریلویس سے جو ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ یہودیوں کے بارے میں یہ کافروں کے بارے میں یہ آپ ہمیں نہ فٹ کرو تو انہوں نے وہ یہودی علماء والی آیات انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ کر رہا ہے انکشاف حاک کانفرنس کے نام سے وہ یہودی علماء کی جو کارستانیاں تھی وہ والی آیات انہوں نے ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے پر فٹ کی ہیں نام لے کے اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگر یہ آپ کہیں گے تو میں بتاؤں گا یہ قرآن کی آیات میں اللہ نے ایک کریکٹر بتایا ہے وہ کریکٹر اس زمانے میں بھی تھا آج بھی ہے سبحان اللہ پلاوے اس ویلے دا جدو تو آٹھے خراب ریلویو انہیں تسی علمی کلا کرنی شروع کرتی ہیں ویسے جو تسی عرکت کیتی ہے بہت بری عرکت کیتی ہے کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی بیڑا غرق تیرا یہ توبہ نہ کرے تھے ٹھیک ہے تو میں ابھی اس کے پر نہیں بول رہا شاید بولوں ہی نہ لیکن جب موقع ملے گا تو میں پھر انشاءاللہ اس معاملے پر کیونکہ بریلوی ابھی خود ہی ابھی انٹرنل جنگ اپنی بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں سعید اصر صاحب اور عرفان شاہ مشدی صاحب ان میں ناصبیت گھسائی تھی شکر ہے اس واقعے کی برکت سے وہ بھی اب جلالی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے جو ان کے پیر خانے سے ہیں عرفان شاہ مشدی صاحب یہ دو ہی مناظر ہیں نا بریلویوں کے پاس سعید اصر صاحب اور عرفان شاہ مشدی صاحب سینئر مناظرین میں سے تو میں نے ویسے یہ ساتھ ایک لیٹڈ بات کی